مولوی فاروق کے قاتلوں کی گرفتاری اور اس کیس کے مکمل حل کے بعد اب اپنے پیاروں کو کھونے والے کشمیری پنڈیتوں میں بھی امید جاگی ہے کشمیری پنڈیتوں کے قاتلوں اور انہیں اپنے مادر وطن سے دور کرنے والے مجرموں کو بھی اسی طرح پکڑا جائے گا کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا دیکھیں ریپورٹ ڈلی میں رہ رہے راجیندر کول اپریمی اپنے پیتا سرونام کول پریمی اور وریندر کول پریمی کی ہتیا کی اف آئی آر کو ایک بار فیر اُلٹ پُلٹ کر دیکھ رہے ہیں مولوی فاروق قتلے کیس کے ہتیاروں کے پکڑے جانے کے بعد انہیں اپنے پیتا اور بھائی کے ہتیاروں کے پکڑے جانے کو لے کر امید جگی ہے راجیندر کول پریمی کے پاس 29 اپریل 1990 کو درج کی گئی پیتا بھائی کی ہتیا کی اف آئی آر سے لے کر مندیر اور پروپرٹی جلائے جانے کی اف آئی آر بھی ہے لیکن اس کیس کو انٹرسیبل بتا کر بند کر دیا گیا تھا دیکھو صاحب جب یہ ہتیا ہوئی اس کے بعد سٹیٹ سرکار نے انویسٹیگیشن تو کرا ہوگا اور ہمارے پاس ایک ایسا سرکار کا پریس نوٹ آ گیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 8 arrests have been made in connection with the murder of سروانند کول پریمی and his son میرے پاس یہ سرکار کا ہی پیپر میرے پاس موجود ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 8 arrests have also been made in the ruler area of Anantanag where Shri Sarvanand Kool پریمی and his son Virendra Kool were killed on May 1, 1990 90 اس سے زیادہ اور کیا ثبوت چاہیے اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی انہوں نے case کو close کر دیا 90 کی دہائی میں جب کشمیری پنڈیتوں کا جمہو کشمیر سے وستحاپن ہوا تب بہت سے پنڈیتوں نے اپنوں کو کھو دیا تھا آتنگوادیوں نے کشمیری پنڈیتوں پر حملے کیے تھے 28 اپریل 1990 کو آتنگوادی ان کے پیتا اور بھائی کو کیڈنائپ کر لے گئے تھے اور 1 مئی 1990 کو دونوں کی لاشے ملی تھی 8 صندگ لوگوں کو پولیس کے دوارہ پکڑا گیا لیکن بعد میں case بند کر دیا گیا راجیندر کول پریمی کا کہنا ہے کی اس case صحیح تمام دوسرے ماملوں کو ری اوپن کر نیائے ہونا چاہیے اور گناہگاروں کو پکڑا جانا چاہیے